جی دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیوٹ چارٹ کی پیوٹ چارٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوگا سیکنڈ لاس ویڈیو میں ہم نے پیوٹ ٹیبل بنانا سیکھا تھا اس میں ہم پھر سمپل چارٹ بنانا سیکھا تھا پیوٹ چارٹ بنانا سیکھیں گے یہ ہماری آخری ویڈیو ہے اس ایمیس ایکسل 2013 بیسک ٹو ایڈوانس کورس کی اس کے اندر میں نے بہت ساری ایڈوانس باتیں بھی اس میں آپ کو بتائیں گے پیوٹ چارٹ وغیرہ اور ورکشیٹ سیکیورٹی ڈیٹا ٹیبل بنانا سب چیزوں کے بارے میں تو باقی میں مزید یہ جو ٹول ہیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے ٹول ہیں میرے پاس ان سب کو بھی میں آپ کو وقتاً فوقتاً ٹیٹوریل بنا کے بتاتا رہوں گا اس کے لئے آپ میرا چینل کو سبسکرائب کریں فری ٹیکنالوجی ٹوٹر آن یوٹیوب چینل اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تو جو بھی میری ویڈیو ہوں گی سبسکرائب کرنے صحیح ہوگا کہ جو ویڈیو میں بناؤں گا آپ مس نہیں کریں گے وہ ویڈیو آپ کو فوراں ملتی رہیں گی تو اب اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں پیوٹ ٹیبل چارٹ کیسے بنتا ہے سب سے پہلے ویڈیو میں اپنا ڈیٹا سیلیکٹ کروں گا ڈیٹا سیلیکٹ کر کے انسٹ میں آکے جس طرح پیوٹ ٹیبل بنایا تھا اب اس میں پیوٹ ٹیبل کے وجہ پیوٹ چارٹ بناؤں گا پیوٹ چارٹ اور پیوٹ چارٹ کو پک کلک کر رہا ویڈیو یہاں پہ ٹیبل کا نام دے سکتے ہیں نیو ورک شیٹ نئی شیٹ یہاں پہ آ جائے گی اس نئی شیٹ کے اندر اب ہم چارٹ بنا سکتے ہیں دیکھیں جب پیوٹ ٹیبل بنائی تھی اس میں صرف یہ ایک ایریہ پیوٹ ٹیبل کا آ رہا تھا اب یہاں دو ایریہ آر یہ پیوٹ ٹیبل اور پیوٹ چارٹ باقی یہ سب چیز ہوئی ہیں تو یہ زیادہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی اب جس طریقے سے ہم نے پیوٹ ٹیبل میں ڈیٹا لیا تھا ہم یہاں ڈیٹا لیتے رہے ہیں تو یہ آٹومیٹک ٹیبل بھی بنتی رہے گی اور چارٹ بھی بنتا رہے گا میں نے اسٹرینڈ نیم لیا اس کے بعد یہاں پہ ویلیو پولم انگلیش کا لیا تو دیکھئے اس کو میں تھوڑا نیچے کروں تو یہاں پہ آٹومیٹک اسٹرینڈ نیم آ گیا ہے یہ انگلیش کی ویلیوز آ گئی یہاں نام آ گیا ہے لیکن ابھی ویلیوز میں ہم نے انگلیش میں ڈالی انگلیش تو اس وجہ سے وہ یہاں پہ بار بنے میں نہیں آ رہے جیسے میں انگلیش کو ویلیوز میں بھی ڈالوں گا تو باہر بھی آ گا ہے ٹھیک ہے اچھا جی میٹ لے لیتے ہیں میٹ کے باہر آ گا ہے یہاں پہ میٹ کی ویلیو بھی آ جائے گی تو اب کیا ہوگا انگلیش میٹ سائنس کو بھی لے لیں سائنس کو یہاں پہ بھی لے لیں تو اب دیکھئے ہمارے پاس یہ پاورٹ چارٹ ہے وہ سمپل چارٹ تھا اس میں ہم چینجنگ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں جس طرح پیوٹ چارٹ کے اندر ہم پوری ایک ڈائنمک چارٹ ہمارے پاس ٹیبل بن جاتی ہے اور اس میں جس طرح چاہے ہم تبدیلی کرے کے فوراں ریزلٹ جلدی سے ہمارے پاس آ جائے گا ٹائم بچے گا اسی طرح اس چارٹ کے اندر بھی یہی سب چیزیں ہیں کہ یہ دیکھئے وہ سمپل چارٹ تھا اس کے اندر یہ سب چیزیں نہیں تھی اور یہ پیوٹ چارٹ ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں ہیں کہ اس کے اندر آٹومیٹک فیلٹر بھی لگ گیا ہے اس کے اندر آٹومیٹک تمام چیزیں ہیں جو ہم اس میں لینا چاہیں پر Rangerل یہ سب چیزیں ہیں ہم جو اس میں لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں جو دیکھنا چاہیں وہ اس میں بہ آسانی جلدی سے ہمیں یہ software نکال کے دے دے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی ضرورت تاں پڑھتی ہے فور ایکسیمپل آپ کسی آفس میں جوب کر رہے ہیں آپ کے بوس نے آپ کو کہا کہ مجھے پورے مہینے کی یا پورے سال کی پچھلے سال کی فلان چیز کی سامنی نکال کے دکھاؤ فلان چیز کی سامنی چاہیے یا اگر اسکول ہی میں ہے تو فلان بچے کی پوری رپورٹ دکھاؤ کہ پچھلے سال وہ اس کی کیا رپیٹیشن تھی اس سے پچھلے سال کیا رپیٹیشن تھی ہو جاتے ہیں تو امید ہے آپ اس کے ذریعے خوب اس کی ٹرائی کریں جب اس کی ٹرائی کریں گے تو یہ پیوٹ ٹیبل پیوٹ چارٹ آپ کے بہت آسانی سے جلدی سمجھ میں آئے گا تو دوستو اگر یہ پورا ٹیٹریل میرا آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لوگوں کو بتائیں جتنا آپ لوگوں کو بتائیں گے لوگوں کو سمجھائیں گے اتنا آپ کے اپنے علم میں اضافہ ہوگا میرے بھی ٹیٹریل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو دوسروں کو جو جو مجھے آتا ہے وہ سب میں لوگوں کو سکھاؤں تو جو میں لوگوں کو سکھاؤں گا اس میں مجھے خود اس کا اضافہ ہوگا میرے حاصل ٹیٹریل بنانے کا مقصد یہ ہے اب انشاءاللہ میں اپنا ایش ٹی ایمیل جاواز کے پی ایچ پی ایس پی اور جتنی میری ٹیکنولوجیز ہیں ان سب کے بھی میں انشاءاللہ ٹیٹریل بناوں گا تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بتائیں ان سے سبسکرائب کروائیے تاکہ میری آنے والی ہر اپ ڈیٹ چینل کے اوپر وہ آپ لوگوں تک پہنچ دی رہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اب نیکسٹ ٹیٹریل میں جب تک کے لئے اللہ حافظ